ماں چرپرہ بوجن کھاتی ہے تو وہ بھی جا کر کے سریر میں چھوٹا ہے یہاں تک ہوتا ہے کہ ماں کچھ ایسا ویسا کھاتی ہے تو جا کر کے جیو کے جا کر کے سسو کے بالک کے سریر میں جا کر کے چھوٹا بھگوان سے پراتھنا کرتا پربو کسی پرکار سے ماں کے گرب سے بہار کر گئے تو پتہ ہے پربو کیا کہتے ہیں ہے جیو میں تجھے ماں کے گرب سے بہار تو کر دیں گے لیکن یاد تو ہم سے تروچہ بھر کے جا کہ ماں روپی سنسار میں جب پہنچ جائے گا تو ہمارا نام ضرور لے گا بھیکتی ماں کے گرب میں بھگوان سے تروچہ بھرتا کہ ہے پربو مجھے ماں کے گرب سے بہار کرو میں ماں روپی سنسار میں جا کر کے تمہارے نام کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں جفوں گا اور وہی بھیکتی جب ماں روپی سنسار میں پہنچ جاتا تو اسی بھگوان کو بھول جاتا جس سے وائدہ کر کے آیا پھر کسی اور چیزوں میں اس کا مل لگ جاتا کیونکہ اسی کو کہتے ہیں سنسار سنسار میں آنے کے بعد میں بھیکتی ماں میں بند جاتا ہے اور جس نے ماں کا تیاغ کر دیا وہ بھگوان کا بھکت ہو جاتا ہے لوگ آج کی دنیا میں کہتے کہ میں پریم کرتے ہیں ہمیں بھاگوان سکھاتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے پریم کیسے کرنا چاہیے ایک دوسرے کو اپنا کیسے بنانا چاہیے یہاں تو اپنے ہی اپنے نہیں ہے دوسروں کو اپنا کیسے بنا سکتے ہو یہاں تو اپنے ہی اپنے نہیں ہے میں نے گھر گھر میں دیکھا کہ ماں باپ کو بچے گالیاں سنا رہے ہیں ماں باپ کو بچے گالیاں سنا رہے ہیں ماں باپ کو بچے نہیں چاہ رہے ہیں اور بچوں کو ماں باپ نہیں چاہ رہے ہیں بہن بھائی کو نہیں چاہتی اور بھائی بہن کو نہیں چاہتا ایسا درشہ ہو رہا ہے سنسار میں اس ماں کو لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس ماں کو لوگ گھر سے نکال دیتے جو ماں پال کر کے گرب کے اندر تجھے نو مہینے رکھ کر کے اور تجھے چنم دیتی ہے اور چنم دینے کے بعد پال کر کے بڑھا کر دیتی کبھی کبھی میں نے ایسا بھی دیکھا کہ لوگ کہتے تھے ہیں کہ اے ماں اب تو اس گھر میں رہنے کے لائک نہیں ہے تو تو بردہ آسرم میں چلی جا دکار ہے ایسی سلطان پر جس ماں نے پال کر کے بڑھا کیا جس ماں نے تجھے چنم دیا اس ماں کو جا کر کے بردہ آسرم میں چھوڑ کر کے آتے ہیں اس سے تو بڑیا ایسا ہے کہ اولاد نہ ہو تو بہت بڑیا ہے پتا نے اگر ایک بار پتر سے پانی مانگ دیا تو آج کل کے لوگ ایسا کرتے کہ ترند کہیں گے پتا جی وہ رکھا گلاس وہ کھڑا نل جاؤ نکالو اور پیلو پانی نہیں دیتے ارے بھائیہ دھیان رکھنا بھائیہ اس دن کی یاد کرو جب تمہارے پتا تمہیں امولی پکر کر کے میلا دکھانے کے لیے جاتے تھے تو تھک جاتا تھا کہتا تھا کہ پتا جی میں تھک گیا ہوں مجھے گودی میں اٹھا لو تو پتا تجھے گودی میں اٹھا لیتے تھے اور جب گودی میں اٹھا کر کے آگے چلتے تھے پتا کے ہاتھ تھک جاتے تھے تو پتا اپنے کندے پر بٹھال کر کے لے کر کے چلتا تھا اس دن کی تجھے یاد بھول گئی کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ خسی خسی سے ماں باپ کو بردہ آسرم میں چھوڑ کے آ جاتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا